موسیقی ایمازون جسے انگریزی میں ایمازون جنگل یا ایمازونیا بھی کہا جاتا ہے جنوبی امریکہ میں ایمازون تاس پر محیط برساتی جنگل ہے ایمازون برساتی جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جو دریا ایمازون اور اس کے معاون دریاؤں کے گرد پھیلا ہوا ہے اس کا رقبہ پچیس لاکھ دس ہزار مربع میل ہے یعنی تقریبا پورے آسٹریلیا کے برابر ہے جنگلات کی کٹائی اور جنگلی آگ کی وجہ سے جنگل کا رقبہ تیزی سے کم ہو رہا ہے اندازہ لگایا گیا ہے کہ دنیا کی تمام زندہ انوائے حیات کا نصف اس جنگلات میں پایا جاتا ہے یہ جنگل نو ممالک تک پھیلا ہوا ہے جن میں برازیل، کولمبیا، پیرو، وینیزویلا، ایکواڈور، بولیویا، گیانا، سورینام اور فرانسیسی گیانا شامل ہیں جبکہ اس کا ساٹھ فیصد حصہ برازیل میں واقع ہے چار ممالک میں ایمازوناس نامی ریاستیں یا علاقے واقع ہیں اس علاقے کو ایمازونیا بھی کہا جاتا ہے یہ علاقہ حشت الارض کی 2.5 ملین اقسام، لاکھوں نباتات اور پرندوں اور ممالیا کی دو ہزار انوا کا گھر ہے تحقیق کے مطابق اب تک چالیس ہزار پودوں، تین ہزار مچھلیوں، بارہ سو چرانوے پرندوں، چار سو ستائیس ممالیا، چار سو ستائیس جلتھلی اور تین سو اٹھتر رینگنے والے جانوروں کی اقسام پائی جا چکی ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ صرف برازیل میں 96,660 سے 1,28,843 غیر فقاری جانوروں کے اقسام پائی جاتی ہیں اگر اس کے حقائق کے اوپر بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ جنگل ساڑھے پانچ کروڑ سال پرانا ہے ایمازون ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب لڑاکو عورت ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمین کی 20 فیصد آکسیجن صرف ایمازون کے درخت اور پودے پیدا کرتے ہیں اس کے فیکس میں شامل دنیا کے 40 فیصد جانور چرین پرین ہشات الارض ایمازون میں ہی پائے جاتے ہیں ایمازون میں 400 سے زائد جنگلی قبائل عباد ہیں ان کی عبادی کا تخمینہ 45 لاکھ کے قریب بتایا گیا ہے یہ لوگ 21 فیصدی میں بھی جنگلی سٹیل میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے کچھ علاقے اتنے گھنے ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی اور دن میں بھی رات کا سما ہوتا ہے یہاں ایسے زہری الحشرات الارض بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کٹ لیں تو وہ چند سیکنڈ میں ہی مر جائے گا ایمازون کا دریا پانی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے اس کی لمبائی 7000 کلومیٹر ہے دریا ایمازون میں مچھلیوں کی 30000 اقسام پائی جاتی ہیں ایمازون کے جنگلات میں 60 فیصد جاندار ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں تک کو دبوش لیتی ہیں یہاں پھلوں کی 30000 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں مہم جو اور ماہر حیاتیات بھی ابھی تک اس جنگل کے محض 10 فیصد حصے تک ہی جا سکے ہیں اگر آپ ایمازون کے گھنے جنگلات میں ہو اور موسیلہ دھار بارش ہو جائے تو تقریباً 12 منٹ تک آپ تک بارش کا پانی نہیں پہنچے گا مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اجازت سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ